مہر کے قریب گاؤں ٹوڑھا گئی حیشی کریل نوناری اپنی بہن امام زادی حاجی سمائل نوناری انتیاز وریام نوناری اور دیگن نے قرآن پاک اٹھا کر سخت اعتجاج کرتے ہوئے کہا کہ ہمارا بھائی اسمائل نوناری اور ان کی اہلیہ ماری نوناری بلا جواز ہمارے پر غلط جھوٹے الزمات لگا کر ظلم کر کے جھوٹے کیسوں میں پھنسا رہے ہیں انہوں نے کہا 35 سال قبل اپنا جائدات کا حصہ لے کر بے ہڑ آئے ان کا مکان اور دکان میں حصہ نہیں ہے اب وہ بلیک میل کر کے پیسوں کے لالش میں ہمارے اوپر مختلف قسموں کے بے بنیاد الزمات آئیت کر کے جھوٹے مقدبے میں پھنسانا چاہتے ہیں ہم غریب مسکین مزدوری کر کے اپنے بچوں کا پیٹ گزر کر رہے ہیں یہ ظالم بن کر ہمارا جینا محال کر رہے ہیں اپنا حصہ لے گئے ہیں بلا جواز باسر کے کہنے پر ہمیں تنگ کر رہے ہیں پولیس بھی ان سے پیسے لے کر ہمیں بلا جواز گرفتار کر کے ہم مزدوروں کے ساتھ ظلم کر رہی ہیں انہوں نے آئی جی سین ٹی آئی جی ہیدراباد ایس ایس پی دادو سے مطالبہ کیا ہے کہ خدا کے واسطے شفاف انکوائری قرار کر ہمارے اوپر جھوٹے مقدمات خارج کر کے ان ظالم اہلیہ اور شوہر کے خلاف قانونی کاروائی کر کے انصاف کیا جائے انہوں نے کہا اگر انصاف نہیں ملا تو آگ لگا کر خود کو جلا دیں گے جو نقصان ہوا زیمدار شوہر اور ان کی اہلیہ ہوں گے موسیقی